سلام علیکم جناب بات کریں بھائی ہم ماذا رچھاتے ہیں ہم سیوں کو سلام نہیں کرتے ہیں ہم صرف اس لیے فون کر رہے ہیں آپ کو ہم صرف اس لیے فون کیا آپ کو کہ پہلے دو گھنٹہ آپ کو ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا ہے پھر اپنا ناشی تم لوگ لگا دیتے ہیں بھائی اس پر تلاوت لگا تو تم لوگ کوئی بھائی ٹھیک اور بتاؤ جو آپ سنو گے ہم آپ کو یہ بولتا ہے تم میں ترک پشاور آؤ بھائی ہم اپنے بٹا خان مولوی کے ساتھ تمہارا مناورت رہے گا اور پھر جب تم مارے گا ہم تم کو صحیح قوٹ بھی لگائے گا یعنی قتل کرو گے ہیلو جی مگو گالی دیتا بھائی تو گالی کیا دیا ہے بھائی ہم نے آپ کے حدیث نقل کی ہیں آپ کے کتب سے آپ کے علماء کی گالی کہاں ہے بھائی کیوں غلط بات کہتے ہو بھائی ہم نہیں بات کرتے ہیں تم سے تم عجیبت ہے یار بھائی اگر آپ کے کتب میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے پتان صاحب وہ سارا کو تم لوگ نے لکھا ہوگا نا بھائی تم لوگوں کا بندوں نے لکھا نہیں میں نے جتنی کتابیں دکھائیں آج وہ سب آپ کے کتابیں ہیں بھائی صرف میں نے جو آخر میں جو میں نے کتاب لکھا ہے دکھائے سلیم وہ شیعوں کا تھا باقی سب کتابیں دو گھنٹے میں نے دکھائیں دکھائیں وہ جماعت عمریہ کے ہیں یار تم لوگ قرآن کو تو پڑتا نہیں ہے نا تم اگر ثابت کرتے تو کیا حدیث ہو کتاب کے لے کیا اچھی بات ہے ہم قرآن نہیں پڑتے آپ قرآن پڑتے ہیں آپ اپنے دیکھو پشاور کیوں نہیں آتا پشاور کیوں نہیں آتا پشاور آج ہم مولی سے بات کرائے گا تمہارے تم مولی کو مولی کو کیوں تم فون نہیں کرتا تم نے فون کیا نا آپ اپنے عالم سے فون کراؤ اس سے ہم بھی فون آپ کیس طرح کرائے گا وہ ہمارا بات نہیں سنتا ہے جلدی چلا گیا تم مجھ سے بات کرے گا تمہارا دیکھیں دیکھیں اگر ہم آپ کی کتب سے بات نہیں کرتے ہم غلط بات کرتے ہیں تو آپ کے عالم کی زمداری ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی ایشیا مولوی تم غلط کہہ رہا ہو یا ہمارے عالم نے ہمارے کتب میں نہیں ہے یہ تم نے بناوٹی بات بنائی ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں میرے عزیز میرے بھائی آپ کی کتب سے بات کرتے ہیں آپ کی روایات سے بات کرتے ہیں اب آپ کو غصہ آیا ہے نا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ بھئی مکہ والے سنو تمہاری جو خدائیں ہیں یہ سب باطل خدائیں ہیں یہ اصل میں خدا نہیں ہیں مکہ والوں کو کہا ان کو بڑا غصہ آیا کبھی پتر مارو کبھی مزاہ خوراو کبھی ان کو جان سے مارو ان کے صحابہ کو مارو ان کے ماننے والوں کو مارو آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محاد چوڑنا پڑا چوڑنا پڑا تو ابھی میرے بھائی ابھی میرے بھائی اب مجھے پتا آپ کو غصہ آیا ہے لیکن یہ میری بات حق ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہے میری بات حق ہے یہ اگر آپ آپ کو شک ہے کہ میری بات باطل ہے تو آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ وہ میرے ساتھ گفتگو کرے مجھے بتائے کہ کون سی بات جو میں نے دکھائی ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے وہ خان صاحب کہاں چلے گئے کٹ گئے ان کا فون اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے آپ کا فون نہیں اٹھایا ہم سب کا فون اٹھاتے ہیں باری جس کی ہو اس کی اٹھاتے ہیں